میر چاکر اور دیگر بلوت سرداروں نے مغل بادشاہ ہمایوں کو تخت ڈلی پر دوبارہ قبضے کرنے اور سوری فوج کو شکست دینے میں مدد کی ہمایوں نے تخت پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد میر چاکر خان رند کو ستگڑا اور اردگرد کا علاقہ توفے میں دیا میر چاکر آزم کا مقبرہ حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ کی ادم توجہی کے باعث شدید خستہالی کا شکار ہے مزار کی تعمیر و مرمت کے لیے لاکھوں روپے فنڈز کے اعلانات بھی کیے گئے مگر کوئی کام نہیں ہو سکا ہماری حکومت پاکستان اور آثار قدیمہ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی مرمت اور اس کی رپیرنگ کے لیے فور اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ ہمارا جو ایک عظیم ورسہ ضائع ہو رہا ہے وہ ہمارا محفوظ ہو سکے ہماری حکومت پاکستان سے اور حکومت پنجاب سے اور محکمہ آثار قدیمہ سے بانوے نیوز کے ذریعے اپیل کرتے ہیں ہم سارے بھرپور طریقے سے اتجاج کرتے ہیں کہ اس کا فنڈ جاری کیا جائے اور اس کی رینومیشن کی جائے علاقہ مگینوں نے کلے کی دیواروں کے ساتھ اپنے مویشی باندھ رکھے ہیں جس کی وجہ سے دیواریں مزید ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں میر چکر رند جو کہ ایک عظیم بلوچ رہنما تھے اور ان کا مزار ایک قیمتی ورسہ ہے اور اس ورسے کو بچانے کے لیے حکومت کی طرف سے مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کیمروین عمران خوشی کے ساتھ ملفورم شہزاد نائنٹی ٹو نیوز رینالا خور